اسلام علیکم اسلام علیکم اگر آپ نے پاکستان میں رہ کے کام کرنا ہے تو آپ کے پاس دو راستے ہیں ایک آپ گورنمنٹ جوب کی طرف آجائے یا آپ پرائیوٹ سیکٹر میں آجائے اگر آپ نے گورنمنٹ سیکٹر میں رہنا ہے تو پھر آپ کو پی پی ایسی کے تھوڑ پی آرائی میں آنا پڑے گا یعنی کہ آپ لیوک میں آجاتے ہیں یا چاہے آپ فارمنگ میں آجاتے ہیں اب اس کے بعد آجاتا ہے پرائیوٹ سیکٹر جو کہ پولٹری کا ایک بہت بڑا سیکٹر ہے پرائیوٹ سیکٹر میں بھی آپ کے پاس کافی ڈومینز ہیں لائک آپ نے پروڈکشن میں آنا ہے آپ نے ہیچری میں آنا ہے آپ نے فیڈ میل میں آنا ہے آپ نے مارکٹنگ میں آنا ہے کنسلٹینسی کی طرف آنا ہے پروسیسنگ کی طرف آنا ہے تو یہ کافی زیادہ فیڈز ہیں اب اگر ہم سب سے پہلے بات کرنے پروڈکشن کی تو پروڈکشن میں بھی آگے کافی ڈوئینز ہیں لائک سب سے پہلے جیپی فلاک آ جاتا ہے جس کو گرینٹ پیرنٹ فلاک کہتے ہیں پھر بریڈر فلاک آ جاتا ہے پھر لیئر ہے بروائلر ہے اب بچے پوچھتے ہیں جی ہمیں چھوٹی کہاں پہ زیادہ آسانی سے مل جاتی ہے کون سا کام آسان ہے کون سا کام مشکل ہے تو یہ سارا ڈیپینڈ کر رہتا ہے آپ کے انٹرسٹ کی طرف اب میں لیئر فارم پہ کام کر رہا ہوں اب لیئر فارم بھی آگے کئی قسم کے جس طرح کراچی کیج ہے بیٹری کیج ہے یا فلور ہے تو ہر حصے کی اپنی کچھ خاص ریکوارمنٹس ہیں اور خاص انسینٹیوز ہیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جی پی اور بریڈر کی تو جی پی اور بریڈر میں صرف ایک ہی کام ہے کہ وہاں پہ بائیو سیکیورٹی بہت زیادہ ٹائٹ ہوتی ہے تو آپ کو چھوٹی کا تھوڑا سا شٹارٹ میں مسئلہ ہوتا ہے مطلب آپ جب آپ اسیسٹن فارم مینجر کے طور پر کام کرتے ہیں تو آپ کو مہینے یا دو مہینے کے بعد چھوٹی ملتی ہے باقی یہاں پراغرس ہے کام کا اتنا لوڈ نہیں ہوتا ہے کیونکہ جب آپ ایک دفعہ فلوک چل گیا تو آپ کا ڈیر سے دو سال آپ کے گزر جاتے ہیں اس کے بعد آجاتے ہیں بروائلر کی طرف بروائلر جو وہ لانگ ٹرم کے لیے آپ کے لیے اتنا اچھا ثابت نہیں ہوتا کیونکہ کافی زیادہ کمپنیز جو ہیں وہ بروائلر سے لیئر میں یا بریڈر کی طرف شفٹ ہو جاتی ہیں بڑی کمپنیز اور جو چھوٹے گروپس ہیں وہ اتنا پریفر نہیں کرتے کہ وہ ویٹنیرین کو اپنے گروپ میں ہائر کر سکیں تو وہ زیادہ تر سپروائزرز اپنا کام چلاتے ہیں تو بروائلر کی بجائے اگر آپ لیئر میں شفٹ ہو جائیں یا بریڈر تو وہ آپ کے لیے زیادہ فیزیبل ہوتا ہے اب لیئر کی طرف آئیں تو لیئر میں بھی آگے تین فیلڈز آ جاتی ہیں کہ آپ لیئر میں فلور پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں کراچی کیج میں کام کرنا چاہ رہے ہیں یا بیٹری کیج میں کام کرنا چاہ رہے ہیں اگر ہم بیٹری کیج کی بات کریں تو وہ ایک امرجنگ فیلڈ ہے وہاں پہ آپ کا ورکلوڈ بھی تھوڑا ہوتا ہے وہاں پہ آپ کو بائیو سیکیورٹی کا بھی تھوڑا سا مسئلہ کم ہوتا ہے اس کے بعد یہاں پہ چھوٹی بھی آپ کو ایزلی مل جاتی ہے باقی اگر آپ پی پیکج کی بات کریں تو وہ پروڈکشن کی ہر فیلڈ میں تقریبا پی سٹارٹنگ پی اور آگے بھی ایک جیسی ہوتی ہے اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس سیٹ اپ آ جاتا ہے ہیچری کا ہیچری میں ایک تو بہت کم کمپنیز ہیں جن کے پاس ہیچریز ہیں تو یہاں پہ جوگ اپرچونٹی کم ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ کی جوگ پروگرس ہے وہ بھی بہت سلو ہوتی ہے لیکن ہیچری کا کام کیا ہے کہ یہاں پہ اتنا بائیسی کیورٹی کا ایشو نہیں ہوتا ہے آپ کے پاس فرٹائل ایگز آگئے ہیں آپ نے ان کو مشینری میں لگایا ہے ٹونٹی ون ڈیز کی آپ کی انکیوبیشن پیریڈ آپ نے مکمل کیا ہے تو یہ آپ کے وہاں پہ کام ہوتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے فیڈ میل کی طرف اور فیڈ میل میں ہمارے پاس ایک فیڈ بچتی ہے کہ ہم نے ایزا اسسسٹن پروڈکشن منجر کی طور پہ کام کرنا ہے لیکن آج کل جو فیڈ میلز ہیں وہ پریفر کر رہی ہیں ایم فیل نیوٹریشن کو لیکن اگر آپ انٹرنشپ کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی ایک آپ کے پاس اچھی پرجوٹی ہے کہ آپ فیڈ پرسیسنگ اور فیڈ فارمولیشن کی طرف جائیں لیکن اس کے لئے آج کل اگر آپ نے جوب سیکیور کرنی ہے تو پھر آپ کو ایم فیل کرنا پڑتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے کنسلٹینسی کی طرف کنسلٹینسی آپ تک نہیں کر سکتے جب تک آپ اپنی فیڈ کے مائے نہیں ہو گیا تو اس کے لئے آپ کو تین سال چار سال پانچ سال فارمنگ میں یعنی کہ آپ کو پروڈکشن میں کام کرنا پڑتا ہے پھر آپ کنسلٹینسی کی طرف آ جاتے ہو آپ کنسلٹینسی دیتے ہو آپ اپنے ساتھ میڈیسن بھی سیر کرتے ہو تو یہ آپ کے پاس ایک اچھی پرجوٹی آ جاتی ہے آگے بات کرتے ہیں پروسیسنگ کی تو جس طرح سبروسو ہے بگ بڑ والے ہیں مینیو ہے سپریم فیڈ والے تو کافی پولٹر کی کمپنیز ہیں جن کے اپنے پروسیسنگ پلانٹس ہیں تو آپ کے پاس ایک یہ فیڈ بھی بھی بھیجتی ہے کہ آپ پروسیسنگ پلانٹ پہ بھی کام کر سکتے ہیں پھر آ جاتے ہیں لیب ورک کی طرف تو گورنمنٹ کی لیبز ہیں اس کے لیبا پرائیویٹ ہے جس طرح سابیرز کے اپنی لیب ہے تو وہاں پہ آپ کو مطلب کے ڈیزیز ڈیگنوسز کرنا ہوتا ہے ٹائٹر معلوم کرنا ہوتا ہے تو یہ لیب ورکنگ آ جاتی ہے اس کے بعد نیکسٹ آپشن بھیجتا ہے جو کہ آج کل بہت کامن ہے اور بہت فیمس ہے اور لڑکوں کو ایک ششکے والا کام لگتا ہے جو کہ مارکٹنگ ہے اب مارکٹنگ بھی آگے تین قسم کی ہے سب سے پہلے میڈیسن سیل ہے پھر چک سیل ہے پھر فیڈ سیل ہے جو فریش کریجویٹ ہوتا ہے اس کو چک سیل یا فیڈ سیل میں کم چانس ملتا ہے اس کو سٹارٹ میں میڈیسن سیل کی طرف آنا پڑتا ہے سال دو سال کام کرتے ہیں جب ایکسپیرینس گین کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو وہ چک سیل یا فیڈ سیل کی طرف لے کے آتے ہیں اب ساری بات کا لوبے لوباب یہ ہے کہ اگر آپ کی انٹرسٹ ہے اگر آپ نے پروڈکشن میں آنا ہے یا آپ نے مارکٹنگ میں آنا ہے کوئی بھی کام بلکل آسان بھی نہیں ہوتا کوئی بھی کام بلکل مشکل نہیں ہوتا آپ کو محنت ہر جگہ پہ کرنی پڑتی ہے اب آ جاتے ہیں کہ اپنے انٹرنشپ کیسے کرنی ہے تو انٹرنشپ کے لیے ایزا سینئر ایزا فیلڈ ویٹنیرین میری یہ سیجیشن ہے کہ آپ کو چار ماہ میں سے کم سے کم ایک مہینہ آپ کو لیب میں لگانا چاہیے جس طرح عارف والا لیب ہے اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ جب آپ کسی ایک فارم پہ کام کرتے ہو تو اس فارم میں موجود مخصوص جو ایک ڈیزیز آئی ہے یا ہو سکتا ڈیزیز آئی ہی نہ آپ کو صرف اس کا اکسپوئیر ہوگا لیکن اگر آپ لیب میں کام کرتے ہو تو گورنمنٹ لیب کے اندر کافی فارمز سے بڑھ زاتے ہیں تو مختلف قسم کے ڈیزیز کا اکسپوئیر ہوتا ہے آپ کو پھر اس کے علاوہ وہاں پہ فارمز آتے ہیں آپ کا ان کے ساتھ لنک بنتا ہے وہاں پہ مارکیٹنگ والی عوام آتی ہے آپ کا ان کے ساتھ لنک بنتا ہے تو آگے جوب دھوننے میں آپ کو کافی آسانی ہوتی ہے اب آپ ایک مہینہ یا دو مہینہ لیب وقت میں لگائیں لیب کا کام سیکھنے کے بعد پھر آپ فارم کو ٹائم دے پھر آپ اپنے نیکس ٹو منٹس یا تھیری منٹس جو ہیں وہ فارم پہ لگائیں اور فارم پہ اگر آپ بریڈر پہ لگا لیں اگر آپ ریڈنگ یا بروڈنگ ہوتی دیکھ لیں تو وہ آپ کو زیادہ سیکھنے میں مدد دے گی پولٹری کی لائف میں ہر فیز جو سیکھنے والا ہے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے سے ملتا ہے لیکن یہ ہے کہ اگر آپ ٹرائی کریں آپ کو کہیں پہ بروڈنگ یا ریڈنگ دیکھنے کو مل جائے تو میری آپ کو یہ سجیشن ہے کہ آپ اپنے چار منت کی انٹرنشپ میں سے ایک مہینہ اپنا لیب وقت میں لگائیں نیکس تھیریس جو منت ہیں ان کو تین مہینوں کو آپ ڈیوائیڈ کر لیں چاہے آپ ایک حصہ پروڈکشن کو دیکھ لیں ایک حصہ بروڈنگ اور ریڈنگ کو دیکھ لیں یا تین مہینے آپ ایک ہی جگہ پہ لگا لیں لیکن آپ کے لیے لیب وقت جو ہے وہ بلکل مست ہے اب آگے جوگ کی بات کریں تو میری سجیشن یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ گھر سے دور رہ سکتے ہیں آپ کو اگر کوئی سوشل آپ اتنے نہیں ہے تو پھر آپ بریڈر کی طرف آ جائیں کیونکہ وہاں پہ آپ کی ایک الگ دنیا ہوتی ہے لیکن اندر آپ کو تمام سہولیت مہیا کی جاتی ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سوشل ہیں اور آپ گھر سے دور نہیں رہ سکتے آپ شام کو بیسیکیورٹی کو بھی نفالو کر سکتے آپ کو روز ملنا جلنا بھی ہے تو پھر آپ مارکٹنگ کی طرف آ جائیں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو تھوڑی سی آسانی ہو آپ دونوں کام ملجل کے کر لیں تو پھر آپ لیئر کی طرف آ جائیں اگر چھوٹی کے لحاظ سے دیکھا جائے کام کے لحاظ سے دیکھا جائے تو سب سے جو ایزی اور فیزیبل ہے وہ لیئر کے ہے اور لیئر میں بھی کیج لیئر یعنی کہ آپ بیٹری کیج کی طرف آ جائیں تو وہ زیادہ فیزیبل ہے اسلام علیکم